بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا مسئلہ ہے پیار کا چاہت کا محبت کا اپنی پیاروں کو آپ سے ملانے کا تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر آپ کوئی عمل ہم سے کرمانا چاہتے ہیں تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ضرور مدد کی جائے گی کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے نہ کریں تو بہتر ہے اجازت لے کی عمل کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اپنے پیاروں کو تابع کرنے کا کہ وہ آپ کے تابع دار ہو جائیں آپ کا کوئی بہت پیارا ناراض ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پلٹائے اور کوئی بھی پریشانی یا دوبتکلیف اس کو نہ ملے اور بہت ثانی ہم سے ملاقات کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو اپنے پیاروں کو ملانے کا محبت کا چاہت کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو تمام وظیفوں کا بات چاہو گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہیں یا ہماری رہنمائی میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے تو چلے شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو لفظ ہے یا ودودو لفظ ہے یا ودودو اگر آپ کو کسی سے بھی پیار ہے محبت ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سے محبت دیا رکھنا یہ گناہ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ آپ اگر شریعت کے حساس کر کے یا اس کو شریعت کو جو ہے درمیان میں رکھ کے کرتے ہیں یہ تو کامیابی بھی ہوتی ہے اللہ پاک بھی نراز نہیں ہوتے اور انشاءاللہ قبول یہ بھی ہو جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے دیکھیں فرض کریں کہ آپ جن سے اپنے چاہنے والے ہیں یا کوئی ایسا آپ کا دوست ہے یا جسے آپ چاہت رکھتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں نکاح کے لئے کر سکتے ہیں اس کو منانے کے لئے کر سکتے ہیں حرام مقصد کے لئے کبھی بھی یہ وظیفہ نہ کریں جمعہ رات کو یہ عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ کو غسل کر لیں وضو کر لیں سب سے پہلے غسل کرنا اس لئے کہ کوئی کسی قسم کی ناپاپ کی ویرہ نہ ہو اور وضو لازمن کریں کیونکہ وضو بہت زیادہ موتبر ہوتا ہے مانا غسل کے بعد وضو اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن موتبر یہی ہے کہ آپ وضو بھی کر لیں ایک پیالے میں پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال لیں اور اثر کے وقت خانہ کربا کی طرف بیٹھ جائیں جمعہ رات کے دن آنکھیں بند کر کے تصور میں جس کو آپ پانا چاہتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مخبت رکھتے ہیں ان کا ناپ پکارنا آپ شروع کریں نانوے مرتبہ یعنی شروع میں بھی نانوے مرتبہ پڑھیں گے اور نائنٹی نائن مرتبہ اور آخلاسٹ میں بھی آپ جو انسا ہے نانوے مرتبہ پڑھیں گے اور دروش شیف کے ساتھ آپ جو پڑھیں گے یا وہ دروش کم از کم چار سو مرتبہ آپ پڑھیں گے ارکے گلاب جو ہے نا آپ نے جہاں پانی کا گلاس میں ارکے گلاب ڈال کے رکھا تو اس پر دم کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر اور پانی مکس کر کے نا ٹھیک ہے روزانہ آپ نے اپنے پر چھٹے بھی لگانے ہیں یعنی پانی کے چھٹے بھی آپ نے اپنے پر ڈالنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آگر آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہاں پر بھی آپ اس کے ہرے رنگ کا مطلب ہے درخت ہو کوئی اور میٹھا جیسے پھل دار درخت ہوتے ہیں وہ کڑوا درخت نہ ہو کڑوا پودا نہ ہو ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر بھی چھٹکاؤ کر سکتے ہیں پہلے اپنے پر چھٹکاؤ کرنا ہے پھر اس پودے کے پر چھٹکاؤ کرنا ہے اس کے بعد ایک گھنٹ پر سپانی پی لینا ہے کم از کم تین سے ساتھی عمل کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا وہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اگر گھر کے اندر درخت ہے تو بہتر ہے یا پودا ہے تو بہتر ہے اگر گھر کے باہر ہے یا کہیں دور ہے تو تب بھی آپ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھیں فرض کریں کہ اگر آپ کو سات دن کے اندر آپ کا جو پیارہ ہے اس کو آپ پکار رہے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں وہ نہیں آرہا تو کم از کم پیارہ دن تک یہ عمل لازم کریں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ جتنا عمل زور پکڑے گا اتنے کامیابی ہوگی اور روزانہ آپ نے یہ عمل جو میں رات کو بس شروع کرنے باقی روزانہ ایک ہی ٹائم وقت ہم قرر پر یہ عمل کریں کیونکہ میں آپ کو وظائف نہیں بتا رہی میں آپ کو عملیات بتا رہی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی یا کوئی پریشانی ہے یا آپ سے کوئی مسئلہ ہے میاں بی بی کا مسئلہ ہے یا کوئی ناراض ہو گیا یا روٹ ہے تو ہم سے بھی مدد لے سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ